اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب محمد کرتے ہیں سب ٹھیک ہے ہم کی لئے بچی جاری ہے تو آج کافی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے پہلا بھی لوگ فتم کیا تھا یہاں پہ میں یہ سارے جو جارز ہیں ان کو دھوکے رکھ رہی تھی کیونکہ دھوکے یوز کرنا صحیح رہتا ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ اپنے طوے کا ریویو بھی میں نے کہا شیئر کرتی ہوں تو یہ طوے مجھے یوز کرتے ہوئے تین چار دن ہو گئے ہیں بہت اچھے ہیس کے ریزلٹس ہیں اور میں آپ لوگوں کو اکیا کی ایپ پر دکھا بھی دیتی ہوں گے یہ کونسا طوے ہے اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو آپ لوگ لینا ہے یہاں پہ یہ میں بنا رہی تھی ہلو کا پراتھا میں بنا رہی تھی اور اس پہ آپ کباب فرائی کر لیں تھوڑے سی اوئل میں اس پہ کباب بھی فرائی ہو جاتے ہیں اور کچھ نیچے نہیں لگتا ہے اور روٹی سب کچھ پراتھائی دیکھیں کتنا اچھا بنائیں اور سب کچھ بچوں کے پینگگ بہت اچھا بن رہا ہے میں آپ کوئی کیا کیا ہے پہ اس کا نام اگرہ دکھا دیتی ہوں تو یہ ون پورٹی نائن کا ہے تو بہت اچھا ہلٹرنیٹیو ہے جیسے یہاں پہ ہم پاکستانیوں کو کافی مسئلہ ہوتا ہے توہ نہیں ملتا مجھے پچھلی ویڈیو پہ کافی لوگوں نے سجیسٹ بھی کیے تھے توہے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ ہوئے دیکھیں ان کے پاس یہ والے بھی ہیں کڑائیاں بھی ہیں اگر آپ کو اگرمزان کے لیے چاہیے ڈیپ والی تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ان کی پرائیسیز ہیں اور توہے کا نام یہ ہے جو میں نے آپ لوگ کو اوپر دکھایا ہے تو یہ کافی اچھا ہے تو آپ لوگ یہ ضرور لے کے ٹرائے کریں اور جبتانہ آپ کو کیسا لگا ہے اور پرائیس کے حساب سے ویسے یہاں پہ تواج ہوئے ایمازون سے بھی میں نے مگوا کے دیکھا ہے لیکن وہ بھی خراب ہو گیا تھا لیکن یہ تو ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے اس کے بعد پھر میں پچھلے بھی لوگ میں جب لے کیا ہی تھی یہ کیا اس کا نام ہے ٹیبل میں تو یہ راؤنڈ ہم کٹ کر رہے تھے یہاں پہ وانیا کروشیرٹ کر رہی ہے وہ بیگ بنانا تھا اس نے تو وہ ساتھ ساتھ بنا رہی ہے میں اپنا سیلڈ کھا رہی ہوں ہنیا اپنے ڈیڈی کی ہیلپ کر رہی ہے تو یہ کٹ کے دے رہے تھے میں انہیں کہہ رہی تھے آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہم سلائی سیکھنے جاتے ہوتے تھے تو وہاں پہ ہماری جو ٹیچر تھی وہ اس طرح نشان لگا کے ہمیں اس طرح کٹ کرنا دے تو یہ انہوں نے کٹ کر دیا تھا بہت ہی اچھا بلکل راؤنڈ میرے سے نہیں یہ کٹ ہونا تھا اتنا اچھا تو انہوں نے مجھے ایسے کٹ کر دیا تو یہ دیکھیں یہ اس ٹیبل بھی یہ ٹیبل شیشے کا ہے تو بچے ڈیفرنٹ چیزیں اس پہ رکھتے ہیں تو اس پہ نشان لگ جاتے ہیں تو جب کوئی آتا ہے ہمارے گھر تو پھر میں اٹھا دیتی ہوں ویسے یہ پچھا کے رکھتے ہیں تو جیسے آپ جو بھی چیز رکھیں اس کا نشان ہی لگتا شیشے پہ نا جیسے سکریچ سے آنے لگ گئے تھے تو پہلے بھی میں نے ایک پلاسٹک پچھایا تھا تو اب میں یہ لیا ہے اس میں سے جو بچ گیا تھا یہ ایک میٹر میں نے لیا تھا اس میں سے جو بچ گیا وہ یہ آون کے اوپر بھی پچھا لیا میں نے اس کا بھی میرا خراب ہو رہا تھا تو یہ کافی اچھا یوز ہو گیا یہ جو سارا پلاسٹک ہے تو یہ اس کا ڈیزائن بھی جو ہے نا وہ کافی اچھا سلور سا وہ اچھا مجھے لگا تو اب جو ہے میں اپنے سپائس چار چینج کرنے لگی تھی یہ ڈرائے ہو گئے تھے سارے ان کو میں نے اچھی سارا ڈرائے کال لیا تھا یہ چکن پاودر بھی ہے یہ میں نے پاکستان سے منگوایا تھا یہ اس کا فلیور اتنا اچھا ہے یہاں پہ کیونکہ حلال چکن فلیور حلال جو چکن پاودر ہے وہ دھوننا بہت مشکل ہے چکن کیوبز تو مل جاتے ہیں لیکن چکن پاودر نہیں ملتا ہے تو یہ پھر میں نے پاکستان سے منگوا کر رکھا اس کی ڈیٹ بھی کافی لمبی ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے جیسے ہم نے بچوں کے لئے چکن بنانا ہے یا کوئی جائنیز ڈیش بنا رہے ہیں یا ویسے رائز یا کوئی سالنگ بنا رہے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا ڈال لیں تو بہت اچھا چکن کا تیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ اب میں کرنے لگی تھی سارے اپنے سپائس جار چینج اور وہ جو میں نے نکال لیا ہے ان کو بھی میں نے جو اور چیزیں تھی ان میں یوز کر لیا ہے تو یہ اتنے اچھے کیوٹ سے اور بہت چھوٹے چھوٹے سے اتنے اچھے میرے ڈرار میں پورے آگئے ہیں تو سب سے پہلے نمک ڈالتے ہیں اس کے بعد باقی ساری چیز ڈالتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا اے ایس ایمار دکھاتے ہیں یوز ہیمارے دکھاتے ہیں اس کے بعد باقی سارے سے سارے چھوٹے ہیں آپ کے بعد باقی سارے چھوٹے کے لئے اچھا کچھوٹے چھوٹے ہیں تو سپس campی55Doors اب ٹ鳥还是 covid باقی قابل میں Pf Patال Spray جو سپس بڑے パービے چھوٹے پہ اچھوٹے پہ پہلے تو جتنی جتنی جلدی یہ کام اس پیڈی ویڈیو میں ہو رہا ہے اتنا اچھا جلدی جلدی ویسے ریال بھی ہو جائے تو مزا جائے اس ساتھ میں نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو پھر مجھے تو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں سیٹ کرنے لگی تو میرے پاس یہ کلیننگ وائپ سے اس کے ساتھ اچھی طرح پہلے میں نے اس ڈرور کو ساف کر لیا ہے اور اب میں جو سارے جو میرے مسالے ہیں وہ سیٹ کر دوں گی اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ اب میں اپنے جو وہ باک کیا نام ہے اس کا سپائس جار ان کو سیٹ کرتی ہوں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں درست اتنا مسالے جہاں پہ رکھیں حالانکہ میں نے نیچے کچھ بچھایا بھی ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ وہ حلدی کے مسالوں کے نشان لگی جاتے ہیں میں نے اچھے سے ساف کر لیا یہ جو میں نے نیچے بچھایا یہ بھی میں نے شین سے منگوایا تھا تو اب اس کو سیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ چھوٹے سیکیور سے میرے جار جو ہیں سیٹ ہو گئے ہیں اس طرح کہ میں نے کہا تھا ہکیا سے اور دو تین لے کے آنگے کیونکہ یہاں پہ بھی میرے پاس اور جگہ ہے اس میں میں نے جو ہیں یہ جو میرے پاس سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا اس میں میں نے کھولے گرہ مسالہ وغیرہ وہ رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ والا جار میں لے کے آئی تھی اس میں میں نے پتی ڈالنی تھی تو وہ میں ڈالنے لگی تھی اس کو بھی میں نے کہا ریفل کر لوں تو یہ میرے پاس پہلے گلاس والا تھا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا لیکن یہ مجھے اچھا لگا تھا تو پھر میں یہ لے اب اس میں ڈالتے ہیں پتی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ٹپال دانے دار ہم ویسی شوپ سے لے آتے ہیں پہلے ہم لپٹن یوز کرتے تھے لپٹن یہاں پہ کھلی ہوئی نہیں ملتی ہے اس کے ٹی بیگز ملتے ہیں لیکن اب ہم یہ والی ٹپال دانے دار یوز کرتے ہیں پہلے کافی عرصہ ہم نے ٹی بیگز یوز کی ہیں کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ یہاں سے ملتی ہے پھر جب سے یہ ملنا سٹارٹ ہوئی اس کے بعد میں نے یہی لینا سٹارٹ کر دی اور یہ میری سیٹنگ ہوئی تھی کیچن کی اور بھی میں آپ لوگ کے ساتھ بہت سے نیو بھی لوگ شیئر کروں گی جس میں کلیننگ کا اور رمضان کی تیاری کا سارا کو شیئر کروں گی اور یہاں پہ میں بچوں کے لیے کپککس بنانے لگی تھی ایک ریسپی میں نے دیکھی تھی تو میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ ریڈ پینے بنانے تھے لیکن یہ والا جو ریڈ کلر ہے نا پاودر والا اس سے وہ بیک ہو کے چوکلیٹ کلر کا ہو گئے تھے یعنی میرے خال جو جیل والا کلر ہوتا ہے نا اس سے صحیح ریڈ کلر آتا ہے تو وہ میرے پاس نہیں تھا یہی تھا تو میں نے کہا یہ بنا لیتی ہوں ویلنٹائنز ڈے پہ بچوں کے لیے میں نے بنائے تھے تو ان کو کافی پساند آئے مجھے تھوڑا سا ہارڈ لگ رہے تھے اوپر سے لیکن اندر سے بہت سوفت تھے تو آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں بہت ایزی ہے اس کے لیے آپ کو بیٹر بھی نہیں چاہیے اور کافی اچھے بنے تھے بچوں نے تو فوراں سارے ختم کر دیا تھے تو بچوں کے لیے یہ کافی اچھے ہیں اور وہ شوق سے کھا دیتے ہیں اور اتنے ہیپی ہو گئے تھے دیکھ کے میں نے اوپر کریم کے ساتھ بنا دیا تھا ہارڈ تو اس کے لیے آپ کو ایک روم ٹیمپریچر ایک چاہیے جب بھی آپ بیکنگ کرنے تو اس کے لیے روم ٹیمپریچر جو دودھ اگر یوز کرنا ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہو بٹر اگر یوز کرنا ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ یعنی ہر چیز روم ٹیمپریچر پہ ہو تو بیکنگ کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے جیسے پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹی کیک شیئر کیا ہوا ہے وہ تو اتنا زبردست بنتا ہے بیکری سے بھی زیادہ اچھا تو یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک ایک اور اس میں میں ہاف کپ آئل ڈالوں گی تو مجھے بھی بنا بنا کی بیکنگ کرنا آئے ہے جیسے چوکلیٹ کیک میں نے آپ لوگ کے شیئر کیا ہوا ہے میری چینل پہ آپ لوگ وہ ضرور ٹرائے کریں وہ بہت اچھا بنتا ہے اور ٹی کیک جو میری ریسپی ہے وہ بھی بہت زبردست بنتا ہے تو یہ کپ کیک بھی میں بنا رہی تھی اور بیکنگ جو ہے اس کے لیے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میرنگ سپونز میرنگ کپس اور ہر چیز روم ٹیمپریچر پہ تو بیسٹ ریزلٹس آپ لوگ کو ملتے ہیں تو یہ میں نے ہاف کپ دودھ میں ایک چمچ جو ہے وہ سرکہ ڈال دیا تھا جسے یہ بٹر ملک بن گیا کیونکہ جو ریڈ ویلپٹ کپککس یا راوڈ ویلپٹ کیک ہوتا ہے اس میں بٹر ملک جاتا ہے تو آپ گھر پہ اس طرح لیمن ڈال لیں گا سرکہ ڈال کے اس طرح جو ہے نا وہ بٹر ملک بنا سکتے ہیں اور اس میں ہر اس کی ریسپیٹ نہیں ساہاں تھی کہ اس میں بہت سامنے چیزیں ڈالتے جانا اور مکس کرتے جانا ہے اب اس میں میں نے ایک کپ شیگر ڈال دی ہے ہاف کپ میں نے اوئل ڈال لیا ہے اور ہاف کپ ہی بٹر ملک ڈال لیا ہے جس میں میں نے ایک چمہ سرکہ ڈالا ہوا تھا اور چینی ڈال دی ہے اور اب اس میں جو ہے نا یہ ریڈ فوڈ کلر یہ ڈال کے تو ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب یہ چیزیں مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈائر گریڈینٹ ڈالنے ہیں تو اس میں جو ایک ٹیبل سپون کے قریب آپ ریڈ کلر ڈال لیں تو جیل والا ریڈ کلر ڈال لیں وہ زیادہ اچھا اس سے کلر آئے گا اس سے کلر تو کافی اچھا آ گیا تھا لیکن بیک ہونے کے بعد وہ چوکلیٹ کیونکہ اس میں کوکو پاودر بھی جائے گا تو وہ چوکلیٹ کلر کے ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں اب اس کو مکس کرتے ہیں اب یہ بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ کر لیں گے چینی آپ نے اچھے سے مکس کر لینی ہے اس کے بعد ہی ہم نے اس کے جو ڈائر گریڈینٹس ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ چھاننے والا چاہیے ہوگا یا آپ جو دوسری چھان نہیں ہوتی ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی میں نے اکیا سے لیا تھا یہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے یعنی آپ ایزیلی اس میں جلدی سے کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے کپ جو ہے وہ میدہ جائے گا جو پلین فلاہر ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ 1 فورت کپ ڈالا ہے اور یہ مہیرنگ کپ بہت ضروری ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکو پاورڈر جائے گا کوکو پاورڈر زیادہ نہیں جائے گا تو وہ تھوڑا سا ہی جائے گا اور اس میں بیکنگ سوڈا جائے گا میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا وہ جائے گا اس میں 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا جائے گا اب اس میں میں سوڈ ڈال دوں گی اس میں 1 ٹی سپون جو ہے وہ سوڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم چھان کے جو بیٹر ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے اس میں ڈال دیں گے اب میں اس میں سوڈ ڈالتی ہوں اور اس کو چھان کے ہم مکس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس طرح اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور یمی سے ہمارے کپککس جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے اب بھی اپنے بچوں کو یہ بنا کے دیں بچے کافی شوک سے کھاتے ہیں اور انایا رافی کو تو بہت ہی اچھے لگے تھے وانیاں جو ہے وہ میٹھا اتنے شوک سے نہیں کھاتی ہے تو اس لیے اس نے جو ہے ایک تو ہی کھایا تھے باقی دونوں بچوں نے تو سارے ختم کا دیئے تھے اور اس بیٹر کے سکسٹین کپککس آپ کے ایزی لی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے آہستہ آہستہ مکس کر لینا ہے اور مکس نہیں کرنا اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا جو ساری چیزیں جو ہے نا یہ یک جان ہو جائے اور ساتھ ساتھ اپنا کچن بھی کلین کرتے رہے اور جب ویڈیو بنانی ہوتی ہے پھر تو آپ کو زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ سارا کچھ کلین کلین ہوئے اور ویسے بھی ساف ساف جگہ پہ کام کرنے کا مزت ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بیٹر میں نے مکس کر لیا میں اس طرح ریسپیز دیکھتی ہوں تو ٹرائے کرتی رہتی ہوں تاکہ مجھے شوک ہے جیسے دیکھ کے نا جب مجھے لگ رہا ہو کہ کوئی چیز بہت مزے کی لگ رہا تو میں اسے ضرور ٹرائے کرتی ہوں اور کچھ چیزیں اچھی بن جاتی ہیں کچھ نہیں اچھی بنتی ہیں تو اسی طرح ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں جس تو جب شادی ہوئی تھی مجھے کچھ بھی نہیں بنانا آتا تھا سارا کچھ میں نے یہاں آکے سیکھا ہے یعنی میں سالن وغیرہ تھوڑا سا بنا لیتی تھی بریانی بنانا مجھے اتنا مشکل لگتا تھا وہ بھی میں نے یہاں آکے سیکھا اور اتنی اچھی میں بریانی بنا لیتی ہوں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو آ جاتا ہے اب یہ میں نے جو ٹرے ہے اس میں رکھ لیا اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل سپریے کی ہے اور اب ہم یہ جو بیٹر ہے اس میں ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے اوون میں نے پہلے ہی 150 ڈگری پہ اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ بیٹر اس میں میں ڈال کے تو اس کو بیک کر لوں گی 20 سے 25 منٹ اگر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ گل کہہ رہی ہوں یہ کوک ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو نکال لیں اب یہاں میں نے سارے ڈال لیے ہیں اور اس کو میں رکھ دوں گی بیک ہونے کے لیے اور یہ بہت اچھے بیک ہو گئے تھے کہ میرے پاس لیکٹریک اوون ہے جیسے پاکستان میں جو ہے وہ گیس اوون بھی ہوتا ہے تو ہر ایک کا اوون کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میں نے جو ہے وہ 150 سے 80 ڈگری پہ اس کو اس کو بیک کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کا فائنل ریزولٹ دکھاتی ہوں کہ کیسا آیا اور بچوں کو کیسے لگے اور آئی ہوپ آپ کو میرا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپریچیٹ کیا کریں کومنٹس آپ کرتے ہیں انتنا اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بیک کر کے میں نے نکال دیں گے اور یہ میں چیک کیے تھے کہ یہ ہو گئے ہیں اور یہ بہت اچھی طرح ہو گئے تھے اوپر سے ذرا ہار تھے لیکن ہار می نہیں یعنی جیسے کہ ایک بھی اوپر سے ذرا ہو جاتا ہے نا وہ ویسا تھا اور باقی جو ہے وہ اندر سے بہت زیادہ سوفت تھے یہ دیکھیں یہ میں نے کھولا تھا تو یہ دیکھیں اندر سے کتنے زیادہ سوفت ہے اور بچوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں جیسے باہر سے لینے کی بجائے آپ خود گھر پہ بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اس کے اوپر آپ کریم چیز کی فوسٹنگ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے وہ نہیں بنای تھی میرے پاس سپریے کریم پڑی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ہی بچوں کے لیے ہارٹ بنا دیا تھا پہلے میں نے سوچا تھا میں بناتی ہوں میں نے بلکہ شین سے یہ کیوٹی سی پینسل بھی منگوائی ہے پینسل نہیں یہ جو انجیکشن ٹائپ ہے اس سے آپ کیک پہ نام لکھ سکتے ہیں یا کچھ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ٹو تھری شیپس کے اس کے رئے آگے والے ہیں تو یہ لگا کے آپ ڈیفرنٹ شیپس کے کپکیس کے اوپر یا کیک کے اوپر نام لکھ سکتے ہیں تو میں نے کا تھا عید پہ بنائیں گے پھر لکھیں گے اور یہ دیکھیں میں نے سپری کریم کے ساتھ اس طرح ہارٹ بنا دیئے تھے اور بچے آکے اتنے ہیپی ہو گئے تھے اور وانیا میں لیے کارڈ بھی بنا کے لائی تھی تو اتنا اچھا لگا مجھے یہ دیکھیں یہ کہ آپ کیکس کتنے پیارے ہیں وہ کھانے میں بہت اچھے تھے آپ لوگ بھی یہ ضرور اپنے بچوں کو بنا کے دیں اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا آپ کو کیسے لگے اب اس کو رکھتے ہیں ٹیبل پہ بچوں کے آنے کا ویڑ کرتے ہیں اور یہ کارڈ وانیا نے سکول میں میرے لیے بنایا تھا اور ان کو سکول میں بھی ہارڈ شیپ کے نا جیسے وہ کپکیک سے ملے تھے اور یہ میں ان کے لئے بنایا تھے انہیں دونوں کو بہت اچھے لگے اور آپ نے اور نایہ نے بہت شوک سے وانیا نے بھی کھائے اور یہ دیکھیں کتنے ہیپی ہو رہے ہیں بچے تو آپ بھی اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیں اور مجھے بتائیے گا ان کو کیسے لگے اپنا بہت سارا خیال رکھیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں آئیہ آپ کو میرا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا تو مجھے دیں اجازت دیکھ کر اللہ حافظ